موسیقی گوڈ مارننگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل چھیک ہو مزے میں ہوں اور یہاں پر انجوائی کر رہی ہوں آج اپنے یمی سے بریکفرسٹ کو یمی اس لیے ہی کہ آج کا جو بریکفرسٹ ہے وہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے یوں نو ویسے روٹین میں میں چیز اتنی زیادہ لائک نہیں کرتی اور صرف اس وجہ سے کہ ویٹ اس سے بہت زیادہ آب ہو جاتا ہے تو چیز کو میں بہت حد تک ایوائیڈ کرتی ہوں صرف اور صرف پڑا میں کھانا ایک مجبوری ہوتی ہے تو صرف اس وجہ سے میں چیز کھاتی ہوں بہت کم لیکن آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ انجوائی کیا جائے چیز آملیٹ اور چیز آملیٹ جو ہے آج میں یہاں پر وہ بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنیا تھا بلیمی اتنا زیادہ مزی کا بنا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ کاش میں اس کو ڈیلی یا روٹین میں بھی ایک دو دفعہ ضرور انجوائی کر سکتی لیکن یہ میں منت میں شاید ایک دفعہ انجوائی کروں گی کیونکہ چیز جو ہے وہ میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ چیز کھانے سے میرا ویٹ بہت جلدی اب ہو جاتا ہے تو خیر اس کا طریقہ بلکل سمپل ہے آپ جس بھی سٹائل کو آملیٹ لائک کرتے ہیں اس میں جو جو بھی چیزیں اپنی پسند سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا سکپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اپنا آملیٹ بنا لیں سمپل سا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر چیز فلٹ کر دیں لائکہ ایک دفعہ آپ نے اس کو فلپ کر لینا اس کے سائٹ چینج کی ہلکا سا دوسری سائٹ کو پکانے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کے سینٹر میں جو ساری چیز ہے وہ فل کر دینی ہے تو میں یہاں پر موزیلیلا اور چیٹر چیز مکس جو ہے وہ والا پیکٹ یہاں سے میں نے لیا تھا دونوں اس میں مکس تھیں تو میں نے وہی والا پیکٹ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور اس کو اس طرح سے ریپ کر دیا ہے بند کر دیا ہے اور اب اندر سے جو چیز ہے وہ ہیٹ سے جو ہے وہ پک جائے گی اور بہت ہی مزے کا جو آپ کا چیز آملیٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو جو لوگ چیز کے بہت زیادہ لورز ہیں وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں خیر مجھے بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور بہت ہی زیادہ میں نے انجوائے کیا اور اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ ریسی پر شیئر کروں تو آپ لوگ بھی اگر اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے تو خیر یہاں پر میں فنش کر لیتی ہوں اپنے برک فسٹ کو اور ملتے ہیں برک فسٹ کرنے کے بعد جی تو برک فسٹ سے فری ہونے کے بعد میں آ چکی ہوں اپنے بیڈ روم میں اور یہ ہے میرے بیڈ روم کی ونڈو سے باہر کا ویو اور آج کا جو ویدر ہے آج کل بلکہ دو تین دن سے جو موسم ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت چل رہا ہے بہت زیادہ مزے کا بارش آج خیر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے آج کے دن مجھے مزہ آ رہا ہے کیونکہ جب اس طرح سے بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ڈارک سا لگتا ہے جیسے ڈے میں رات کا سما ہو گیا اور وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا اور بلیو میں کہ جب اس طرح کا سارا ویدر ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ کو لائٹ آن کرنا آپ کے لئے کمپلسری ہو جاتا ہے اور مجھے وہ جو ویو ہے کہ باہر ڈارکنس ہو دن میں اور آپ نے انسائٹ جو اپنے گھر میں ساری لائٹس آن کی ہوتی ہیں مجھے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے اس دن پہ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ گرم گرم جو ہے پکوڑے سموسے کھا لیے جائیں لیکن میں نے آج اتنا ہیوی صبح بھی جو بریکسٹ ہے وہ کر لیا تھا کہ بعد میں میرا دل ہو رہا تھا کہ میں پکوڑے بناوں یا سموسے بناوں یا کچھ کوئی بھی فرائیڈ چیز کھاؤں لیکن جو چیز آمیلیٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہیوی تھا کہ مجھے رات تک بھی بھوک بالکل نہیں لگی تو خیر یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کے لیے چھوٹی سے روٹی بنا لی اور ساتھ نے سالن اس کو میں نے یہاں پر جلدی سے روٹی فینش کروائی ہے کیونکہ میں اس کو کوشش کر رہی ہوں پراپر میل کی طرف لاؤں اور اس کو صبح ناشتے میں روٹی اور سالن دوں کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ چٹ پٹا ہے وہ بلکل انڈا اور پھیکی چیزیں بلکل نہیں کھاتا ہے وہ تھوڑا سا سپائسی لائک کرتا ہے اور سپائسنس کی وجہ سے یہ کہ وہ اپنے بریکفرس کو انجوائی بھی کر لیتا ہے ادر وائز اس کو بریکفرس کرنا مجھے لگتا ہے بھی بلکل ایک تو یونس ٹو نہیں ہے اور شاید اچھا بھی نہیں لگتا تو خیر یہاں پر ابھی جلدی سے واش کر لیتے ہیں اپنے گندے برطنوں کو جتنے بھی گندے برطن اور جلدی سے کر لیتے ہیں کچن کو کلین اور ملتے ہیں برطن ہونے کے بعد ملتے ہیں برطن دھونے کے بعد میں اپنے کچن کی سلیپ ٹاپ ہے اس کو بھی بہت اچھے سے سارا کلین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو سٹوفز ہیں اس کے اوپر بھی ایک گلے کپڑے کی مدد سے ان کو بہت اچھی طرح سے ساف کر لیتی ہوں جب میں نے ان کو بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ نہیں کرنی ہوتی ڈیلی میں اسے طرح سے گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے سارے جو سٹوفز ان کو کلین کر لیتی ہوں تاکہ جو بھی آئل یا جو بھی اس کے اوپر میس ہے وہ سارا کلین ہو جائے تو خیر یہاں پر میں نے کر لیا ہے اپنی کچن کو زبردستہ کلین ہو چکا ہے میرا کچن بلکل ساف سترا موسیقی کچن کا ہو چکے ہیں سارا کام کلین اور یہ جو آپ کو تین گملے سائٹ پر نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے خود گھر پر پینٹ کیا ہے یہ گری کلر کے تھے اور میری کچن کے اکارڈنگ جو کلر ہے وہ وائٹ بن رہا ہے اس لئے میں نے اس کو پینٹ کر دیا گھر پر ہی اور میری گھر پر ہمیشہ جو پینٹ ہے وہ ضرور پڑا رہتا ہے تو جب بھی کبھی ہمیں اس طرح گھر میں کہیں پینٹ کرنا ہو کوئی بھی داگ لگ جائے تو فوراں سے ہم اس کو پینٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی میں اندر آئی تو یہاں پر بیٹے نے جو ہے سارے وائپس نکال کر پھینک دیے تھے اس پاسکیٹ میں میں اپنے بیٹے کے پیمپرز رکھتی ہوں وائپس رکھتی ہوں اور ساری جو بھی اس کے پیمپر چینج کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں ہوتی ہیں میں کچن میں کام کر رہی تھی اور پیچھے بیٹے کو موقع مل گیا کہ اچھا موقع ہے جلدی سے ساری جو ہے وہ چیزوں کو خراب کر دو خیر چیزوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو وائپس کو کھا جاتا ہے چھوٹا ہے بچہ بھی ہر چیز جو ہے یہ کھا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ اس کی رین سے ہر چیز جو ہے وہ دور ہے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی میرا سب سے پہلا کام یہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈینجرس چیزیں ہیں اس کی رین سے بلکل دور کر دی جائیں تو خیر اس کے بعد یہاں پر میں نہیں کر لیا ہے اپنے بیڈروم کو جلدی سے کلین پر اچھا مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب بارش کا ایسا موسم ہو یا اس طرح کے ڈیلی بارش ہو رہی ہے تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گھر کو بہت اچھے سے کلین کر دوں ساری جو ہے وہ صفائی کر دوں اور اس کے بعد جو لائٹس ہیں وہ تو ریفنیٹلی آن کرنی ہوتی ہے کیونکہ باہر بھی دارکنس ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے اور مجھے اس طرح بارش کو انجوائی کرنے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے کہ گھر صاف ہو اگر میرا گھر گندہ ہو اور بارش آ جائے تو بلیو میں مجھے بارش کا بلکل مزا نہیں آتا مجھے اچھا لگتا ہے کہ گھر آپ کا نیٹن کلین ہو اور اس کے بعد آپ کچھ گرم گرم جو چیز ہے وہ بیٹھ کر انجوائی کریں اور سکون سے بیٹھ کر اپنی مووی کو انجوائی کریں میری یہ عادت ہے کہ اگر کام گھر ساف نہیں ہے کلیننگ نہیں ہے تو مجھے بلیو میں کہ مجھے ٹی وی بھی دیکھنے کا مزا نہیں آتا مجھے اسے صورت میں میں انجوائی کرتی ہوں جب میں منٹلی طور پر ہوتے کہ ابھی سارا جو ہے کلیننگ کا کام ڈان ہو چکا ہے گھر بلکل نیٹا ہے اس کے بعد میں آتی ہوں کچھ کوکنگ کی طرف کے جلدی سے جو ہے اچھا سا گرم گرم سا کچھ بنا لیا جائے اور پھر تھرد جو میری پرائیوریٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ کوئی اب اچھی سی مووی لگا لی جائے اور سپیشلی ہورر مووی ہو تو بہت زیادہ مزید کی لگتی ہے مجھے یا کوئی ایڈبینچر مووی ہو اس قسم کے کوئی مووی ہو اور پھر میں سکون سے بیٹھ کر اور اس کو انجوائی کروں تو میرا بارش کو انجوائی کرنے کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ میں اس طرح کی دو تین چیزیں میری پہلے کلیر ہوں تو پھر مجھے جو ہے رینیڈی کو انجوائی کرنے کا مزا آ رہا ہوتا ہے تو خیر اس کے بعد میں اور میرا بیٹا ہم لوگ دونوں آ چکے ہیں اپنی مین والی ٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ضرور شیئر کروں گی اور بہت زیادہ مجھے اس طرح سے پیارا لگتا ہے اور ابھی بیسے بھی جیسے یونو فال آ چکا ہے اور جو ٹریز کے کلر ہیں وہ اتنے خوبصورت خوبصورت اورنج ریڈ ریڈ میرون کلر کے جو ان کے پتے ہیں اس کے کلر بہت زیادہ مجھے پیارے لگ رہے ہیں اور جو ہے اوورال جو ہماری سٹریٹ کے لک ہے وہ گرین سے جو ہے تھوڑی کلر فل ہو چ ہے لیکن خیر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ مجھے مرضہ آتا ہے اس طرح کی ویدر میں تو آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگوں کو اپنا رینی دے کیس طرح سے انجوائی کرنا اچھا لگتے ہیں اور کیا چیز ہو تو آپ لوگ اس کو بالکل ڈسلائک کرنے ہیں لائک میں اگر ڈرٹی ہوم ہو گھر کلن نہیں ہے تو مجھے بارش کا جیسے موسم ہے بالکل اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں کی ایسی کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اپنا رینی ڈے مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے تو یہاں پر ہو رہی ہے بہت ہی خوبصورت سی بارش تو چلیں انجوائی کریں آپ بھی میرے ساتھ اس خوبصورت سی بارش کو جی تو سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد پھر جو ہے خیال دل میں آتا ہے وہ یہ کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے تو میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا شامی برگر جو ہے شامی ٹکی والے برگر وہ بنایا جائے مجھے وہ بہت زیادہ اچھے لکھتے ہیں بہت زیادہ مزی کے لکھتے ہیں جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم جب بھی کبھی مارکٹ جاتے تھے تو مجھے کبھی آج تک یاد ہی نہیں ہے کہ ہم گھر میں بغیر برگر کھائے بینہ برگر کھائے اپنے گھر واپس آگئے ہمیشہ ہم لوگ برگر چار اور سموسے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مارکٹ سے ضرور کھاتے تھے اور یہاں پر خیر میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں اور ابھی بھی اپنے اس برنڈ کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن خیر وہ برگر نہیں ہوتے کچھ اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان جیسے چیزیں تو خیر نہیں ہوتی اس کی تو جو کوئی بھی مقابلہ ہے پاک پاکستانی جو فود ہے وہ زیادہ خیر مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر جو شامی برگر ہیں وہ بھی بہت زیادہ مزے کی بنے تھے پاکستان والا ٹیسٹ تھا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن یو ایس سے کے جیسے شامی برگر ہوتے ہیں اس طرح کے بنے تو اور بہت زیادہ مزے کی بنے تھے اور میں نے کی چیز دیکھی ہے آنس میں کہوں گی یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے برگر بنا لیے تو جی بہت مزے کی بنے جو شامی برگر ہم لوگ اپنی پاکستانوے مارکٹ کے باہر جو سٹ گھر میں جتنی مرضی اچھی آپ کوالیٹی کی چیزیں ڈالیں یا جو بھی ڈالیں لیکن ویسے والا ٹیسٹ نہیں آتا اٹریس مجھ سے بننے میں سیملر ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ سیم ان جیسا جو ٹیسٹ ہے وہ گھر پہ نہیں آتا تو بہت زیادہ مس کرتے ہیں جب ہم لوگ دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں تو اپنے ملک کی کچھ اس طرح کی مزے دار سی چیزوں کو اچھا موسم ہو تو پاکستان میں ہم فورا باہر سے جو ہے آپ سموسے لے آئیں اور کیمے والے نان لے آئیں کیمے والی کچھولیاں لے آئیں لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو بھی کرنے خود کرنے خود بنانے اور اس کے بعد آپ نے انجوائی کرنے تو خیر یہاں پر جو ہے میں نے کوشش کی ہے بڑے اچھے مزے دار سے جو ہے چکن بیف برگر شامی بیف برگر بنانے کی کوشش کی تھی اور بنے بہت زیادہ مزے کی تھی بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائی کیا تو اس کا طریقہ سمپل ہے آپ جس بھی دارہ کی شامی ٹکیاں کھاتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا چکن شریڈٹ کر کے ڈال دیں یا اگر آپ بیف لائی کرتے ہیں تو وہ شریڈٹ کر کے ڈال دیں اور اس کے بعد سمپل انڈا بنائیں اور ان ساری چیزوں کو اسیمبل کریں لیکن جو میں نے اس کی سٹارٹ میں ساوس بتائی ہے یہ جو ہے اس برگر میں بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے اٹلیس مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کے برگر کا اوورال جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ میئنیز ہے اور مسٹرڈ ساوس ہے اور کیچپ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اگر آپ کی مسٹرڈ ساوس نہیں ہوگی تو آپ کے بلیو می کہ جو برگر کا ٹیسٹ ہے وہ ایسا بلکل بھی نہیں آئے گا اور ہم لوگ اکسر ہی جو ہے اس طرح کے شامی برگر جو ہے گھر پہ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں یوجیلی میرے ہزبن جو ہے ایوری ویڈنس دی ان کی ہافٹے ہوتی ہے اور جب وہ ہافٹے کو گھر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا بودھ والے دن جو ہے وہ کھانا کچھ ایسا سنیک ٹائپ ہی ہوتا ہے لائک پیزا ہو گیا اور برگرز ہو گئے یا سپگیٹی پاستا اس طرح کی کوئی ڈش بنتی ہے ہمارے گھر میں ایوری ویڈنس دی تو آج ہم نے جو ہے یہ برگر بنائی تھی اور موسم کے بھی اکارڈنگ ہوتا ہے اگر موسم اچھا ہے تو پھر اس کے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں اور مجھے بارش کے موسم میں ویسے سنیک والی جو ڈینر ہے وہ زیادہ مزی کے لگتی ہے لائک پراپر روٹی سالن کا اس دن میرا بالکل موڈ نہیں ہوتا اور میرا دل ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہو برگر ہو اور اس طرح کی جو میں نے بتائی ہے پیجا برگر اور اس طرح کی چیزیں تو خیر یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے برگر اور اب بھی ہم انجوائے کرنے لگے ہیں اپنے یمی یمی سے برگر کو تو ہوپ سو آپ لوگوں نے بھی آج کا میرا یہ ویلوگ انجوائے کیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور جنہوں نے بھی ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر لیں ایسی مزید بہت چی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور جنہوں نے بھی مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے تو تھانکیو سومت فور سبسکرائب می اور ویلکم ٹو می چینل اور یہاں پر ابھی میں تیار کرنے لگی ہوں اپنی چائے اور ساتھ میں میرا فیس بک پیج بھی ہے پاکستانی امریکن لائف شرائل کے نام سے اس کو بھی ضرور لائک کریں میرا انشرا گرام ہے پاکستانی امریکن لائف شرائل کے نام سے اس کو بھی ضرور فالو کریں اور میرے اس چینل پر سیونٹی پلس ویڈیو ہے آپ لوگ میری ساری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور میرا ڈیلی ویلوگ اپلوڈ ہوتا ہے آپ لوگوں نے میرا روزانہ جو ویلوگ ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے اور جنہوں نے بھی ابھی تک میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ لوگ میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں اور جو لوگ ایسے ہیں میرے چینل پر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگ مجھے سبسکرائب بھی کر لیں ایسے مزید بہت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اب یہاں پر آپ لوگ مجھے دے دیجئے اجازت اور میں انجوائی کرنے لگی ہوں اپنی گرم گرم چائے کو اوریو بسکٹ کے ساتھ اور آپ لوگ بھی اپنی لائف کو ہیپلی انجوائی کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا چیک کر پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی